نمازکار دوستو سواگت ہیں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل اس کے اگری ٹیک میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گہوں کی کھیتی کے بارے میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے خاد کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا اپیوگ اگر آپ اپنے گہوں کی بہونی کے ٹائم پر کرتے ہو تو نشیتی آپ اپنے گہوں کی پانچ کیونٹر پرتی ایکر جہدہ پیداوار لے سکتے ہو دوستو وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا خاد ہیں جو آپ کو ڈالنا ہے کتنے پرسنیٹ والا خاد ڈالنا ہے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں آخر تک دیکھتے رہنا اس سے پہلے آپ سبھی کے لئے یہاں پر ایک ضروری سوچنا ہے کہ اگر آپ مدیہ پردیش کی تمام منڈیوں کے بعد ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنے موبائل پر دیکھنا چاہتے ہو اگر پردیش کی کسانوں کے لئے چلائی جا رہی سرکار کی طرف سے تمام یوزناوں کی جانکاری آپ اپنے موبائل پر پانا چاہتے ہو اور بھی الگ انیہ پرکار کی سبھی فسنوں کی جانکاری ان کے کیٹ پرابندن کی ان کے روک پرابندن کی جانکاری آپ گھر بیٹے اپنے موبائل پر لینا چاہتے ہو تو آپ کے لئے ایک سنارا افسر ہے یہاں پر ایک لوگو آپ کو دیکھنے کو ملے گا پلے سٹور پر جا کر منڈی پاو ڈیلی اپ ڈیٹ والی اسے اپ کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ لنک کے تھوڑ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کے اس کی لنک مل جائے گی آپ جو ہیں اسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور آپ ایک بار اسے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں آپ کو جرور پسند آئے گی تو پلیز ایک بار چیک آؤٹ جرور کریں تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں گہوں کی انت کیتی کے بارے میں گیہوں کی پیداوار ہم کیسے زیادہ لے سکتے ہیں دوستو ویسے تو ہم گیہوں کی کہتی بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک خاد کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں ایک دو طریقے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں جن کو اگر آپ مطلب اچھی طریقے سے اگر سوچ سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں تو نشطیتی آپ گیہوں کی بمپر پیداوار لے سکتے ہو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو باؤنی کا ٹائم جو ہے مطلب ٹائم پر آپ کو گہوں کی باؤنی کر دیتی ہے اور گہوں کی باؤنی جو کرنے کا جو سب سے اچھی ٹائم ہوتا ہے وہ نومبر کا मہینہ ہوتا ہے تو نومبر کے مہینے کے اندر آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنے گہوں کی باؤنی آپ کو اپنے لگات کے اندر کر دینی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور دیان رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب اچھا ریسرچ کیا ہوا گیموئی اپنے کھیت کے اندر لگانا ہے کوئی ایسی ویرائیٹی آپ کو نہیں لگانی ہے جو بغیر ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے کم نکلتی ہیں تو آپ کو یہ سوچ سمجھ کر پیشلہ لینا ہے کہ آپ کو جو ہے اچھا گیموئی اچھا ریسرچ کیا ہوا گیموئی اپنے کھیت کے اندر لگانا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہم خاد کے بارے میں کی ایسا کون سا خاد ہیں جو آپ کو ڈان لائے ہیں تو دوستوں میں آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں سلپر کے بارے میں سلپر ویسے بہت جروری چیز ہوتی ہے جتنے بھی دانے ورگی فصل ہوتی ہیں جتنے بھی تیل ورگی فصل ہوتی ہے دانے میں جو سرسوں ہو گئے آپ کی جو مطلب مونگفلی سویبین ہو گیا اور اس کے علاوہ جو گہوں ہیں گہوں دانے ورگی فصل ہیں تو اس میں سلپر کی بہت زیادہ جرورت پڑتی ہے تو سلپر آپ کو جو ہیں پرتی ایکڑ پانچ کلو کے عساب سے جو ہیں آپ کو اپیوگ میں لے کر آنا ہے آپ دھان رہے کے پرتی ایکڑ پانچ کلو سلپر آپ کو اپیوگ میں لے کر آنا ہے پانچ کلو کی تھیلی آتی ہے نبی پرسنٹ والا سلپر آپ کو کام میں لے نا وہاں ہے نبی پرسنٹ بینٹونائٹ میں جو سلپر آتا ہے جو اندر مطلب اس کے اندر جو ہیں دال کے نومہ مطلب نکلے گا جسے آپ خاد کے ساتھ میں جو ادھر آپ گہوں میں جو ان پی کے یا ڈی اے پی یا سس پی جو بھی کچھ آپ ڈال رہے ہونا اس میں آپ کو جو ہیں سلپر کو مطلب پانچ کلو پرتی اکر نبی پرسنٹ والے سلپر کو آپ کو ملا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو گہوں کے ساتھ میں ملا کر ان کی کھیتوں میں بہونی کر دینا ہے دوستوں اگر آپ نے سلپر کا اپیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو آپ ایک بار کر کے جرور دیجئے سلپر بہت ہی جروری ہوتا ہے پانچ کلو کی تھیلی آپ کو لگ بگ دو سو سے سوہ دو سو کے روپے کی بیج میں آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائے گی تو آپ پانچ کلو نبی پرسنٹ والا سلپر خرید لیجئے گہوں کے ساتھ جو بھی آپ خاد ڈال رہے ہو ادھر ارورک ڈال رہے ہو اس کے ساتھ میں ملا کر گہوں کی بہونی کر دیجئے اور اس خاد کو بھی ڈال دیجئے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا تو دستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواز